ہاں جی تو آج ہم کلاس 11th NCRT کا چپٹر نمبر 7 سٹارٹ کر رہے ہیں جس کا نام ہے Permutation and Combinations آج ہم Exercise 7.1 جو اس کی پہلی Exercise ہے اس کا Introduction, Introductory Part کریں گے تو Exercise 7.1 میں ہم نے کیا سیکھنا ہے ہم نے Counting سیکھنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو Counting سیکھنا ہے ہمیں اس میں تو we'll start 1, 2, 3, 4, so on no, no, no it's not like that یہ والی Counting ہم نے نہیں سیکھنا ہم نے یہاں پہ کچھ اور سیکھنا ہے ٹھیک ہے وہ سکھانے کے لئے میں آپ سے بول رہا ہوں کہ آپ ایک we will take a coin ٹھیک ہے and you will take a die یہ کون سا die ہے جو آپ Snake Ladder والی game میں use کرتے ہو جیسے آپ Sampe Series والی game بولتے ہو وہ والا ٹھیک ہے تو یہ جو coin ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کچھ اس سے خریدنا نہیں ہے بلکہ اس کو toss کرنا ہے ٹھیک ہے اور die کو کیا کرنا ہے Sampe Series نہیں کھیل دیں بلکہ ہم اس کو roll کریں گے ٹھیک ہے اب جب بھی آپ اس کو toss کرو گے تو آپ کے پاس کیا آ سکتا ہے یا تو head آ سکتا ہے یا تو tail اور جب آپ نے die roll کیا تو آپ کو پتا ہے آپ کے پاس کیا کیا آ سکتا ہے you can get one two آ سکتا ہے آپ کے پاس three four مل سکتا ہے آپ کو five یا six ٹھیک ہے یہ چیز یہ تو آپ کو پتا ہے آگے یہ ہے کہ مانے لوگ کہ اگر اب head آ گیا میں نے coin task کی تو میرے پاس head آ گیا تو die roll کرنے پہ میرے پاس کیا کیا مل سکتا ہے one two بھی آ سکتا ہے three بھی آ سکتا ہے four بھی آ سکتا ہے five بھی آ سکتا ہے six بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ possible outcomes ہیں coin task کی head ملا die roll گیا تو یہ one two three four five اور six مل سکتا ہے اب اسی طرح سے اگر coin task کی اور tail ملا ٹھیک ہے تو پھر سے آپ کے پاس die roll جب کرو گے تو کتنی possibilities آئیں وہی چھے آئیں ٹھیک ہے one آ سکتا ہے two آ سکتا ہے three آ سکتا ہے four five six ٹھیک ہے اب یہاں پہ بھی یہ چھے possibilities اب جب آپ total میں دیکھو گے اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے outcome ہو سکتے ہیں وہ head one head two head three head ملنے پر یہاں پہ four head five head six اور یہاں پہ tail ملا تو یہاں سے مل سکتا ہے one tail two tail three tail four tail five اور tail six اب کل ملا گے جب آپ اس کو دیکھو گے آپ کے پاس کتنے outcomes آ رہے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے اور یہ چھے تو total میں آپ کے پاس 12 outcomes جو possible ہے ٹھیک ہے یہ یہ 12 outcomes possible ہے جب آپ ایک coin کو task کرو گے اور ایک die کو roll کرو گے تو ہم نے یہاں پہ میں نے آپ کو counting بولا ہے پڑھنا ہے تو اس میں جو start میں ہم پڑھیں گے وہ پڑھیں گے ہم fundamental جیسے آپ نے چھوٹے کلاس میں پڑھے ہوں گے counting کے کچھ rules ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی ہم پڑھیں گے اس کا نام کیا ہے fundamental counting rule یہ کیا کہتا ہے میں آپ کو لکھا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کو کیا بول رہا ہے یہ بولا ہے if you have an event ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے that can occur ٹھیک ہے ٹھیک ہے M ways and you have one more event another event that can occur how many ways say n ways ٹھیک تو یہ ہمیں بولتا ہے then together جب آپ ایک ساتھ ان کو لوگیں then together they will occur m into n ways ٹھیک ہے جیسے آپ نے یہاں پہ دیکھا now the possible outcomes for this were 2 and the possible outcomes for this 6 now جب ہم نے ان کو ایک ساتھ دیکھا تو the possible outcomes came out to be 12 جو 12 ہمیں کیسے ملتا ہے that is 2 possible outcomes of this and 6 possible outcomes of this that is 2 into 6 that is 12 وہی چیز ہمیں fundamental counting rule بولتا ہے ٹھیک اب اس کو آپ بڑا بھی سکتے ہو یہاں پہ میں نے 2 کی بات کی آپ 3 کی بات کر سکتے ہو 4 کی بات کر سکتے ہو مالو کہ آپ کے پاس event e1 ہے اور اس کے جو possible outcomes ہے وہ m ہے ٹھیک ہے then آپ کے پاس event e2 ہے اس کے possible outcomes n ہے اور then آپ کے پاس event e3 ہے تو اس کے possible outcomes مالو کہ s ہے تو جو آپ total میں دیکھو گے ان تینوں events کے possible outcomes کیا ہوں گے جب ہم ان کو ایک ساتھ لیں گے that will come out to be m into n into s ایسے آپ یہاں پہ بڑا بھی سکتے ہو e4 e5 ایسے جتنی آپ کی مارضی ہو ٹھیک ہے اب یہ چیز سمجھانے کے لئے میں آپ کو سیکیورٹی جو pin ہوتا ہے جو آپ کے ATM میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی example دے رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کے پاس ATM ہے اس میں ایک pin ہے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے اس pin کے کتنے digits ہیں چار digits ہیں ٹھیک ہے first پہ condition ہے کہ first digit is not zero ٹھیک ہے پہلا digit zero نہیں ہے zero کے بغیر جو آپ کے پاس ہے one to nine وہ ہو سکتے ہیں that mean is کہ اس digit کو fill کرنے کے لئے میرے پاس کتنی choices ہیں nine میں یہاں پہ one ڈال سکتا ہوں two ڈال سکتا ہوں three ڈال سکتا four ڈال سکتا so one up to nine ڈال سکتا ہوں ٹھیک ہے اب جب آپ دوسری digit پہ آوگے there is no restriction یہاں پہ آپ zero بھی ڈال سکتے ہو اور one سے nine جو بھی digit ہے وہ بھی ڈال سکتے ہو تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ آپ کے پاس 10 choices ہیں آگے آپ چلوگے تو اس کے پاس یہاں پہ اس والے digit کو fill کرنے کے پھر سے 10 اور پھر last والے digit کو fill کرنے کے پھر سے 10 جب آپ total میں دیکھ ہو گئے کتنے pins آپ بنا سکتے ہو 4 digit والے so the answer will be 9 into 10 into 10 into 10 that is 9000 digits of 9000 pin codes آپ بنا سکتے ہو of 4 digits ٹھیک ہے اور تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو کسی pin break کر different combinations ٹھیک ہے تو ایک اور example میں دے رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے one more example میں آپ کو بول رہا ہوں آپ مجھے ایک code بنا کے دو of 5 digits ٹھیک ہے 1 2 3 4 and 5 ٹھیک ہے یہاں پہ condition کہا ہے 1 digit جو ہے is not 0 پہلا digit 0 نہیں اور جو second last ہے second last digit is neither 1 nor 2 ٹھیک ہے تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کتنے آپ digits بنا سکتے اب پہلا digit fill کرنے کے لئے آپ کے پاس 9 choices ہے 0 آپ ڈال نہیں سکتے ٹھیک ہے تو اس کو fill کر ہوگئے 9 choices ٹھیک اب دوسرے پہ کوئی condition ہے نہیں there are 10 choices آپ 0 بھی ڈال سکتے ہو تیسرے پہ بھی کوئی condition ہے نہیں لیکن پھر یہ last ہے اور یہ second last اس پہ بول رہا آپ کوئی سب digit دو لیکن وہ نہ تو 1 ہونا چاہیے نہ تو 2 ہونا چاہیے تو نہیں ہوگا 2 نہیں ہوگا 3 ہو سکتا 4 ہو سکتا 5 ہو سکتا 9 تک کتنے ہے وہ they are 8 in number ٹھیک ہے اب last پہ کوئی condition ہے نہیں تو یہاں پہ آپ کی choice ہے 10 تو جب آپ دیکھوگے total کتنے 5 digit number آپ بنا سکتے ہو with this condition تو آپ لکھوگے 9 into 8 into 10 into 10 into 10 ٹھیک ہے this is 72 9 into 8 and this will become 1000 تو جب آپ اس کو calculate کروگے it will be 72 1000 5 digit codes آپ بنا سکتے ہو using with this condition ٹھیک ہے تو ایک اور example میں دے رہا ہوں آپ کو یہ سمجھانے کی fundamental counting rule کیا بول رہا آپ مال لوگی real juice کی example دے رہا ہوں میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے موہ میں پانی آ جائے ایسا میرا مطلب ہے نہیں آپ کو سمجھانے کے لئے آپ نے اس کے بہت سارے flavors کو taste کیا ہو گا ٹھیک ہے تو میں کچھ flavors آپ مہنگو لے سکتے ہو ٹھیک ہے اور اینج لے لو آف ٹھیک ہے لیچی ایک اور ہوتا ہے ٹھیک ہے then you have apple بہت سارے flavors ہیں real juice کے ٹھیک ہے and then the last one is tomato لے رہا ہوں میں پانچ لے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لئے آپ اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہو کوئی نہیں ٹھیک ہے جس نے tomato ابھی تک ٹیسٹ نہیں کیا ہوگا وہ کرے گا ٹھیک ہے ٹھیک 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 اب یہ مینگو پیک ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اسی طرح سے آرینج والا پیک ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اسی طرح سے لیچی اپل اور ٹامیٹو ایک سے بھی زیادہ ہو سکتا ہمارا question یہ ہے کہ آپ کو ان باکس کو فیل کر لیکن جب آپ باکس ون کو فیل کر ہوگے اس میں جب ہم بعد دیکھیں گے اس میں ایک ہی فلیور کا جوس ہونا چاہیے اسی طرح سے دوسرے میں تیسرے میں فورت میں اور ففت میں ٹھیک ہے تو اگر آپ کو پہلا باکس فیل کر تو آپ فلنگ دس یہ فائی چویس ٹھیک ہے اب جب آپ دوسرے باکس پہ آوگے یہ باکس جب فل ہوا تو یہ اس کا مطلب ہے یہاں سے ہم نے ایک اٹھا لیا ہے اب یہاں پہ چار فلیور سی موجود ہے تو اس کو فل کرنے کے لیے آپ کے پاس وہ چار چویس سے بچتی ہے جو یہاں پہ چار فلیور بچیں ان میں سے آپ کوئی سا اٹھا لو اور جب آپ اس پہ آوگے اب آپ نے ایک ٹائپ کا فلیور اس میں ڈال دیا تو آپ کے بچیں تین ٹائپ کے فلیور تو اب تیسرا باکس فل کرنے کے لیے آپ کے پاس تین چویس سے ٹیک ہے ایسے کر کے یہ فل کرنے کے لیے دو ایسے کر کے ایسے کرنے کے لیے ایک ٹیک ہے تو ایسے کر کے اب question یہ تھا کہ یہ کام آپ کتنے طریقے سے کر سکتے ہو مان لو کہ یہ boxes آپ کتنے طریقوں سے فل کر سکتے ہو and answer to that is by fundamental counting rule 5 into 4 into 3 into 2 into 1 ٹیک اور اسے mathematically ہم ایسے لکھتے ہیں 5 exclamation sign نہیں ہے یا ہم اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں it's not L ٹیک یہ وہ 5 نہیں ہے ٹیک ہے اسے ہم بولتے ہیں یہ symbol ہے it is factorial ٹیک آج سے آپ یاد رکھو گے جیسے آپ کو یہ چیز دیکھے یا ایسے کچھ چیز دیکھے you will say this is 5 factorial یہ بھی 5 factorial اور اس کا value of نکال سکتے 5 into 4 into this 120 that means آپ کے پاس 120 ایسے طریقے ہیں جن سے آپ یہ 5 boxes کو fill کر سکتے ٹھیک یہ رہیے یہاں پہ ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں 0 factorial is equal to 1 اب یہ mathematics میں defined ہے ٹھیک ہے اور defined بولے تو definition میں نے آپ کو بول رکھا ہے کہ definitions ہم claim نہیں کرتے they are just the rules so we are supposed to follow them لیکن جب آپ آگے جاؤ گے mathematics higher mathematics پڑھو گے وہاں پہ اس چیز کا بھی proof آئے 0 factorial ہے 1 لیکن تب تک it is defined for you ٹھیک ہے تو یہ and یہ والا symbol بھی دونوں factorial ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ ایک note لکھا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے for an distinct لکھو of یا unique لکھو items there are n factorial possible arrangements in total ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس n distinct items ہے تو ان کو arrange کرنے کے لئے آپ کے پاس n factorial arrangements possible ہے ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ 5 distinct items تھے ہمارے پاس تو ہمارے پاس کتنے arrangement آئے that is 5 factorial یہ یہ note ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو ایک example دے رہا ncrt کی ٹھیک ہے ایک دو example ncrt سے اٹھا رہا ہوں میں ncrt میں example دی انہوں نے بول رہے ہے 1 2 3 4 and 5 یہ digits آف اٹھا لو تو پھر بول رہا ہے کہ how many two digits ٹھیک fill کرنی ہے جو place number 1 ہے یہ question یا example کرنے سے پہلے آپ even number کے بارے میں پتا ہونا جائے تو آپ کو پتا ہے a number is said to be even if it is divisible by two ٹھیک ہے تو zero کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کیا zero even ہے یاد بہت سار بندوں کو یہاں پہ confusion ہوتا ہے لیکن میں بتاتا چلو it is even ٹھیک ہے اب کوئی یہ پوچھے گا کہ یہ کیسے even ہے میں سیدھے بولوں گا by the definition ہمیں بولتی ہے جس number گابی divide two سے ہوتا ہے وہ even ہے اور zero divided by two zero ہے but zero کا divide کرتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ آؤ ٹھیک ہے وہ بات کلے رہے اب پھر یہاں پہ divisibility test of two آپ کو پتا ہونے چاہیے ٹھیک ہے اب کسی بھی number کو آپ اٹھا لو میرے پاس کوئی number ہے بہت سارا بڑا number ہے ٹھیک ہے اس میں بہت سارے digits ہیں میں اتنے لے رہا ہوں مجھے کوئی بولے کہ آپ یہ بتا سکتے ہو کہ یہ even ہے یا یہ divisible by two ہے ٹھیک ہے تو divisibility test for two کیا بولتا ہے آپ last والے digit کو دیکھنا ہے اگر یہ two سے divide کر گیا تو ہم بولیں گے it is even تو وہ ہی چیز یہاں پہ چلے گی تو اس کا مطلب ہے یہ tens والا سے کوئی بھی اٹھا سکتے اس کا مطلب یہاں پہ ہمارے پاس پانچ choices ہے یہاں پہ ان پانچ digits میں سے وہ digit آئے گا جس کو two سے divide ہو تو وہ کون کون سا ہے two اور four اس کا مطلب ہے ہمارے پاس خالی دو choice ہے تو total میں آپ کتنے ایسے نمبر f3 اور last والا لے of f4 ان چار یہ flags ہیں میں نے f1 f2 f3 f4 یہ ہے ان کا color different ہے تو question ہم سے کیا بول رہا ہے ان چار flags کو use کر کے آپ ہمیں یہ بتاؤ کہ آپ کتنے signals بنا سکتے ٹھیک ہے تو یہ signal ہے لیکن signal وہ بول رہے گی اس میں دو different color کے flags ہونے چاہیے اب یہ ایک جگہ ہے اور یہ دوسری ہے یہاں پہ ایک flag ہم رکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک اور flag رکھ سکتے ہیں لیکن signal تب ہی بنے گا جب وہ different color کے flags ہو تو یہ position fill کرنے کے لئے آپ کے پاس چوئیس ہے چار اور جب پہلی position fill ہو گئی تو آپ کے پاس کتنے flag رہے تین تو اس کو fill کرنے کے لئے آپ کے پاس تین چوئیس ہیں تو total میں 4 into 3 that is 12 signals ان jar flags کو use کر کے اور ایسے جو ہم signal بنانا ہوں تو last میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 7 factorial آپ کو نکال ہوں اب آپ کو آنا چاہیے یہ 7 6 5 4 3 2 1 ایسے کر کے آپ کسی بھی factorial کا value نکال سکتے that's it ٹھیک ہے آج کے لئے اتنا ہی کل ہم آنے والے ویڈیو میں exercise 7 1 کریں ٹھیک ہے اگر اس میں کسی بندے کو کوئی یا کسی بھی student کو کوئی problem ہے وہ میرے سے contact کر سکتا میں link میں آپ اپنا whatsapp number share کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور ایک channel بھی create کیا ہے telegram کی وہ ڈال رہا ہوں اس پہ click کر کے اس channel کے member بن سکتے ہو ٹھیک ہے سکتے